نیٹ پریقشا کو لے کر ہمارے پورے دیش میں آکروش ہے پرشن دیش کے ہونہار چھاتروں کے بھوشے کا ہے پرشن ڈاکٹر جیسے گمبیر پیشے کا ہے ایسے میں ہمارے دیش کی پریقشا سسم کو دیمک کی طرح کھانے والے اپرادی گنہگار کون ہیں آخر کیسے نیٹ جیسی پریقشا کے پیپر لیک ہو جاتے ہیں آخر کیسے اس بار نیٹ میں اتنی کمی اتنی خامیہ نظر آنے لگی ہیں آج تک لگاتار نیٹ کے چھاتروں کی آواز سسٹم تک پہنچا رہا ہے سسٹم کی خامیوں کو آپ کو دکھا رہا ہے اور اسی معاملے سے جڑی اس سمیہ کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ پیپر لیک معاملے میں ایک پروفیسر کا نام بھی آ رہا ہے نیٹ پریپر لیک میں ایک گروپ پروفیسر کا نام سامنے آ رہا ہے اور یہ گمبیر بات ہے ای او ایو کی ٹیم کو پروفیسر کی تلاش ہے ابھی تک تو اس میں کچھ مافیا جڑے ہوئے تھے کچھ لوگ جڑے ہوئے تھے لیکن ہزاری بات سے یہ پروفیسر جڑا ہوا ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی بات آ رہی ہے تو کافی گمبیر ہے وہ ٹیچر پروفیسر نے ہی سنجیو مکیا کو پیپر دیا تھا یہ وہی سنجیو مکیا ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے جو مکیا آروپی ہے اور اگر پروفیسر نے یہ سنجیو مکیا جس کی تصویر آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں اگر اسے پیپر دیا تھا تو اس سنجیو مکیا سے بھی بڑا گنہگار وہ پروفیسر ہوگا جس نے نیٹ پیپر کو لیک کروایا ہے جس نے یہ پیپر دیا ہے تو ایک اکانومک آفنس یونٹ کی ٹیم اب اس پروفیسر کی تلاش کر رہی ہے اور بڑی خبر اس سمیے کی یہی ہے یہ اب نیٹ معاملے میں ایک پروفیسر کا نام بھی آ رہا ہے ششی بھوشن ہماری سمبادتہ ہمارے ساتھ ہیں ششی یہ سچ ہے کہ اندر کا کوئی ویکتی ہی باہر کے کسی ویکتی کو پیپر دیکھا کون ہو سکتا ہے یہ پروفیسر اور ایک پروفیسر کا شامل ہونا کتنا گمبھیر ہے ششی دیکھیں سعید جی لگاتار ہم جو یو یو کی جانت چل رہی ہے اس میں اب یو یو کو کوئی سندھی نہیں رہا ہے اور سب سے جو مہتکن جانکاری یو یو کے ستروں سے ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ سنجیو مکھیا کو جو نیٹ کا کوششن پر تھا وہ لیک کسی پروفیسر نے کیا تھا وہ اس کے موبائل فون پر آیا اس نے اپنے موبائل فون سے اسے چینٹو اور پینٹو کو ٹرانسفر کیا جن کی بھی آج گرفتاری ہوئی ہے جھارکھنڈ کے دیوگر سے اور ان لوگوں نے اس کا اس کو بجاتا سوالورز تک پہنچایا جو سی فاؤ جہاں ہم نے آج گراؤنڈ ریپورٹ کری تھی وہاں تک پہنچایا اور وہاں پر بیس سے پٹیس ابھارکیوں کو رکھا گیا تھا تو بہت پیکٹرن طریقے سے کام کیا گیا ہے اور جو ہم ابھی تک جانکاری ہمارے پاس ہے اس کے مطابق اس پروفیسر کو یو یو کی ٹیم بھی ٹریس کر رہی ہے اس کی پہچان اب تک سامنے نہیں آپ آئی ہے لیکن جانچ ایجنسیوں کے لیے بھی ایک چناؤتی ہے کہ اس کی پہچان جب تک یہ رفتاری نہ ہو یا جب تک اس کا پورا نیکٹورک پکڑا نہ جائے سہی جی تب تک اس کے نام کا کھلا سا نہ ہو تو یہ اس بات کا جانچ ایجنسی دھیان رکھ رہی ہے لیکن یہ بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے اور ایک جو پیٹرن کی بات میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بی پی اے سی نے جو ٹی ساری ٹری اگزام لیا تھا کچھ مہینوں پہلے جس کو کینسل کرنا پڑا تھا پیپر لیک کی وجہ سے اس میں سنجیو مکھیا کا بیٹا جو ہے وہ اسی معاملے میں جیل کے اندر ہے اور وہاں اس معاملے میں بھی جو جھارکھنڈ کا برہی اور کوڈرما کا علاقہ ہیجاری باقیہ وہاں سے ہی پیپر لیک کیا گیا تھا اور وہاں سے یہ پورا آپریشن ہوا تھا اور یہ پورا پیٹرن ایک بات پر سے پھر اسی طرح جاتا دکھ رہا ہے لیکن پورا پیپر بھی اسی طریقے سے لیگ کر آیا گیا ہے سہی جی لیکن پروفیسر کا آنا تو بہت گمبھیر ہے یہاں پر بہت دنیواد ششی آپ کا ششی بھوشن ہمارے سموات داتا ہمیں جانکاری دے رہے تھے